سلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ لوگ میت کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیر جسے ہوں گے تو سٹوڈینٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کمپیوٹر نیٹ ورک سی آس سکس بان زیرو لیکچر نمبر فور آج کی اس ویڈیو میں ہم پیکٹس فریمز اینڈ ایرے ڈیٹیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ سب سے پہلے ہمارا ٹوپک ہے انٹروڈکشن کا اس کو ذرا ریڈ کر لیتے ہیں کہ انٹروڈکشن میں کیا چیز بتائے گی ہے دا پیٹیش چیپٹر آف ڈیٹا کمیونکیشن ڈسکرائب وہ بیٹس آر ٹرانس میٹ اکروس آر فیزیکل نیٹ ورک یوزنگ آر ٹرانس میشن ویڈیو سار بتا رہے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ بیٹس کے بارے میں تھا کہ کس طرح سے بیٹس جو ہیں وہ فیزیکل نیٹ ورک میں سے گزاری جاتی ہیں ٹرانس میشن ویڈیو کو یوز کرتے ہوئے تو اس چیپٹر میں ہم کیا پڑھیں گے دس چیپٹر انٹروڈیوز دا کنسیپٹ آف پیکٹس آف ٹرانسفر ریٹس آف کمیونکیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیپٹر میں ہم بیٹس کے بجائے آپ پیکٹس کی بات کریں گے ہم پڑھیں گے کہ پیکٹس سے کیسے ڈیٹا سینڈ ہوتا ہے بجائے اس کے ہم بیٹس سے ڈیٹا سینڈ کریں تو فرسٹ آف آل کنسیپٹ آف پیکٹ ہے کہ پیکٹ کا کنسیپٹ کیا ہے یہ پڑھیں گے نیٹ ورک سسٹم ڈیوائیڈ ڈیٹا ان سمال بلوکس آر چانکس کال پیکٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو نیٹ ورک سسٹم ہے وہ کیا کرتا ہے آپ کے ڈیٹا کو چھوٹے چھوٹے باکسز میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے جن کو ہم کیا کہتے ہیں یہ پیکٹ کہلاتے ہیں آپ کے پاس ایک بہت بڑا ڈیٹا باکس ہے اس باکس کو آپ چھوٹے چھوٹے باکسز میں تقسیم کر دیں اس کے ایک ہزار باکسز بنا دیں تو وہ آپ کا ڈیٹا باکس کس میں چینج ہو جائے گا وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس بان جائیں گے ڈیٹا کے which is a send individually جو کہ one by one مطلب ہر لیدہ لیدہ سینڈ کیے جاتے ہیں اگر میرے پاس ایک چیز ہے چھوٹا اسی لیے کیا ہے کہ ایک دفعہ میں اس کو send نہیں کر سکتا for example آپ کے پاس کوئی بڑی چیز پڑی ہے آپ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک ساتھ آپ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ move نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں گے اس چیز کے حصوں میں divide کر لیں گے تو پھر اس کے حصے جو ہیں وہ one by one آپ اس کے جو ہے transfer کریں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ بلکل یہاں پہ data کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ آپ کے data کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں divide کیا گیا ہے ان حصوں کو نام دیا گیا ہے بلکل چنگس جن کو ہم packets کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو packets کا نام دیا گیا ہے یہاں سے read کروں گا why we need packets left than bits وہ کہہ رہے ہیں کہ bits کے بجائے ہمیں packets کی ضرورت کیوں پڑتی ہے جبکہ ہمارا جو data ہے وہ تو bits میں بھی transfer ہو جاتا ہے تو then پھر ہم packets کیوں بناتے ہیں اب اس کا آگے answer بتایا ہوا ہے the answer to this question is because a sender and receiver need to coordinate to detect transmission error وہ کہہ رہے ہیں کہ packets اس لیے بنایا جاتے ہیں کہ جب sender جو ہے وہ data send کرتا ہے اور receiver جو ہے data receive کرتا ہے تو جو data receive کرتا ہے وہ error کو detect کر سکے error کیا ہوتا ہے error یہ ہوتا ہے کہ جو data sender نے send کیا ہے آیا کہ receiver کے پاس وہی data receive ہوا ہے یا پھر اس میں سے کوئی data corrupt ہو گیا ہے یا پھر data change ہوا ہے تو اس چیز کو check کرنے کے لیے packets کا concept رکھا گیا ہے آگے دیکھیں also the individual connection between each pair of computer is not possible that's why to solve this problem shared network connections are made among many work station ٹھیک ہے تو ہر computer کے درمیان جو ہے connection ہونا جو ہے وہ possible نہیں ہے اس لیے work station بنائے جاتے ہیں اور ان work station سے data جو ہے وہ سارے computer ان work station پر data send کرتے ہیں اور جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ computer انہی work station سے data receive کر لیتے ہیں تو data جو ہے وہ package کی صورت میں وہاں پہ send کیا جاتا ہے اور c بھی package کی صورت میں ہی کیا جاتا ہے for example ایک مندے نے so gb data send کرنا ہے work station پہ تو ایک دفعہ وہ data send نہیں نہ کر سکتا تو وہ packets بنا لے گا یعنی کہ data کو چھوٹے چھوٹے ہسٹر میں divide کیا جائے گا data communication کی طرف سے then پھر وہ data جو ہے وہ transfer ہوگا work station پر آگے ہے problem with sharing اب sharing کے ساتھ کون سے مسائل ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے the demand of sharing is very high وہ کہہ رہے ہیں کہ sharing کی جو demand ہے وہ بہت زیادہ high ہو چکی ہے آج گا because many computer needs to use the share network وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ بہت سارے computer کو share network کا جو ہے استعمال کرنا پڑتا ہے for example آج گا اگر آپ کسی office میں چلے جائیں تو وہاں پر کیا ہے ایک printer پڑا ہے ایک skinner پڑا ہے اور computer اس میں 25-30 پڑے ہیں اس office میں تو پھر ان کے پاس sharing جو ہے وہ possible کرنا پڑتی ہے تاکہ جو ہے سارے computer جو ہیں وہ اسی printer کو use کر سکیں اسی scanner کو use کر سکیں اور تمام computer آپس میں connect رہے سکیں ایک دوسرے کو information share کر سکیں اس لئے بھی ان کا share کرنا ضروری بن جاتا ہے آگے ہے in addition to this some application have lot data transfer وہ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں کچھ application کا جو data ہے وہ بہت زیادہ transfer کرنا پڑتا ہے دیکھیں اگر ہم sharing کا کام کرنا چاہتے ہیں اپنے 25-30 computer جو ہے وہ share کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ کچھ application ہوں گی ان میں جن پہ ہمارا کون سا ہے large data transfer ہوگا آگے دیکھیں تو اس میں بتا رہے ہیں کہ in this way they hold the network to a long time پھر کیا ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ data transfer کرتے ہیں application کے through تو وہ کافی زیادہ time کے لیے ہمارے network کو hold کر لیتے ہیں یعنی کہ tham لیتے ہیں ہمارا net استعمال کرنا start کر دیتے ہیں but on the other hand some application cannot wait so long وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن کچھ application ہوتی ہیں جو کہ اتنا زیادہ انتظار نہیں کرواتی so we need mechanism of fairness ٹھیک ہے اس کو آگے ہم پڑھتے ہیں solution for the fairness اس کا جو حل کیا ہے اس میں دیکھتے ہیں to the fairness the solution is to divide the data into small blocks اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں آپ نے data کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں divide کر دیتے ہیں جن کو کیا کہتے ہیں block chunks اور ان کو name کیا دیا گیا ہے packets کا جو کہ ہم topic پڑھ رہے ہیں packets کا تو انہی چھوٹے چھوٹے blocks اور chunks کو کہا جاتا ہے packets computer take turn to send one packet data time over the shared connection آپ دیکھیں نا آپ کا data تھا ایک کافی بڑا data تھا آپ نے اس کے 100 packets بنائے تو آپ جو ہے computer 100 packets ایک دفعہ send نہیں کرے گا وہ ایک ایک packet کر کے data کو transfer کرے گا تو because each packet is small so computer experiences as long delay تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو packet ہے وہ small ہوگا اس لئے computer کو جو ہے وہ زیادہ time نہیں لگے گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا data جو ہے وہ پہلے ہے یعنی کہ ایک ہی form میں ہے تو وہ بہت بڑا data ہو جائے گا اگر آپ اس کے چھوٹے چھوٹے packet بنا لیں گے تو اس کا size کم ہو جائے گا یعنی کہ data جو ہے چھوٹے چھوٹے سو میں divide ہو جائے گا تو then پھر computer کو data send کرنے میں کوئی delay نہیں ہوگا ٹھیک ہے زیادہ time نہیں لگے گا آگے یہ figure دکھائی گئی ہے اس میں دیکھیں an illustration of one reason computer network use packets while one pair of computer communicate other must wait تو یہاں پہ دیکھیں چار computer جو ہیں وہ کیا کار رہے ہیں data share کر رہے ہیں اگر computer b computer data share to wait can wait is this is packet concept رکھا گیا ہے یہ سارے ایک ہی دفعہ چھوٹے چھوٹے packets کار کے اپنا data transfer کار سکھیں ٹھیک ہے آگے دیکھیں without packets یہاں پہ packets کے ساتھ data کار لیتے ہیں اچھا یہ lecture نمبر 3 میں سارے نے بتایا تھا کہ lecture 4 5 6 یہ concept ہے اگر آپ یہ concept کلیر کر لیتے ہیں تو آپ کے آنے والے lecture جو ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے لیکن یہ تینوں lecture میں سے نہ تو آپ کے کوئی جانے ہیں نہ ان تینوں lectures میں سے assignment آنی ہے اور نہ یہ آپ کے examination کا حصہ ہے lecture number 4 5 6 یہ تینوں lecture آپ کے examination کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ related data communication کے اس لئے ہم ان کو پڑھ رہے ہیں تا کہ اگر ہمارے concept اچھے ہوں گے دین ہی پھر ہم آگے book کو read کر پائیں گے ٹھیک ہے تو basically ہم یہ concept clear کر رہے ہیں lecture number 3 میں جو ساری چیزیں ہیں انہی میں ٹھیک ہے تو پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے اس لئے میں آپ کو یہ practical کر کے نہیں دکھا رہا ہے کیونکہ یہ آپ کے نا تو exam میں آنے ہیں نہ ان میں سے assignment آنی ہے نہ کو زانے ہیں بلکہ یہ concept clear کروائے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو packets کیا ہیں تو یہ سارا کچھ ٹھیک ہے آپ 5 MB فائل transfer network with 56 capacity will require development ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 5 MB کی فائل ہے اس کو network پر جو transfer ٹھیک اس طرح سے send ہو گا یہ پر انہوں نے بتایا ہوا ہے 5 multiply 10 کی base 6 8 multiply 8 bits پھر نیچے انہوں نے بتایا ہوا ہے time وغیرہ تو اس طرح سے اس کو time لگے گا کتنا 11 minute لگیں گے تقریبا almost 12 minute بن جاتے ہیں جب یہاں پر 100 second ہو جاتے نا تو پھر یہاں پہ mint ہوتا ہے یہاں پہ 60 second concept نہیں رکھا گیا بلکہ 100 والا رکھا گیا ہے یہ 90 ہے یہاں پر 10 اور ہوتے تو پھر یہ development ہو جاتے تو اس کو پیکٹس میں broke کر دیتے ہیں وہ کہ رہے کہ آپ دیکھیں نا میں نے ایک بہت بڑا پیکٹ سینڈ کرنا تھا تو جب تک وہ پیکٹ سینڈ نہیں ہوتا باقی کمپیوٹر کو ویڈ کرنا پڑتا تھا ٹھیک ہے لیکن میں نے کیا کیا اس پیکٹ کو چھوٹے چھوٹے پیکٹ میں ڈوائیڈ کر دیا یعنی اس ڈیٹے کو چھوٹے چھوٹے ڈیٹے بلوکس میں ڈوائیڈ کر دیا جن کو نیم دیا گیا ہے پیکٹ سینڈ ہو رہا ہے میرا پیکٹ سینڈ ہوگا دوسرے کمپیوٹر کا ویڈ ختم ہو جائے گا وہ پیکٹ سینڈ کریں گے پھر میرے پیکٹ کی بار آئے گی تو اس طرح وہ کہ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پیکٹ میں ڈیٹے کو رکھا گیا ہے کہ اس طرح سے سارے کمپیوٹر جو ہیں ان کو wait نہیں کرنا پڑتا ہے تو بس کچھ second کے لئے ٹھیک ہے کچھ second کے بعد پہلے کمپیوٹر کا پیکٹ سینڈ ہو جاتا ہے دن بھار باقی کمپیوٹر بھی اپنے پیکٹ سینڈ کرتے ہیں اس طرح کو ٹائم کتنا لگے گا یہ پورا طریقہ کار یہ بتایا گیا ہے اب دیکھیں یہ totally 143 second لگے یعنی کہ concept کے ساتھ سے دیکھا جائے تو یہ 1.5 minute لگا یہ 143 second کا یہ بنے گا 1.5 minute بنتا ہے تو یہ نیچے یہاں پہ بتایا گیا ہے wait for second before being to transmit وہ کہہ رہا کہ یہاں پہ 0.40 second کا wait ہوگا اگلا جو آپ پیکٹ transfer ہونے میں نیچے بتایا گیا if both file are 5 mb long each note take 24 minute to transmit but if the second file is 10 mb long it still be transmit it only 2.8 second while file mb still take 12 minutes آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کی 5 mb ہے تو کتنا time لے 12 minutes لے گی لیکن اگر آپ کی دو file ہیں 5 mb کی تو then کیا ہوگا پہلی file آپ کی 12 minute لے گی دوسری file totally 2.8 second لے 2.8 2.8 یعنی total آپ دیکھ لیں تو تقریبا 3 minute بنتے ہیں 2.8 3 minute بنتے ہیں دوسری file آپ کی کتنا time لے گی 3 minute لے گی پہلی file اتنا time لے گی 2 elements جب آپ کی دوسری file 3 minute لے گی ٹھیک ہے آگے دیکھیں packets and tdm tdm concept ہم نے cs601 میں پڑھا تھا تو time division multiplexing اب اس کی بار ہی ہے ہم اس میں پڑھیں گے packets کے ساتھ اس کا concept ہے dividing data into small packets allow time division multiplexing اب دیکھیں کہ اگر آپ کا data ہے packets میں divide کیا جاتا ہے تو time division multiplexing اس کو allow کرتے ہیں مطلب پھر کیا ہوتا ہے آپ کے ہر packet کو time divide کر دیا جاتا ہے کہ یہ packet اتنے time میں send ہو گا آپ نے دیکھا ہو گا کبھی آپ pc میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ data transfer کرتے ہیں تو چھوٹے packet send ہو رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقی طور پہ آپ کا data بھی پیکٹ کے طور پہ ہی send ہو رہا ہوتا ہے ہر packet کا الگ time ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں جیسے packet send ہوتا ہے second change ہو جاتے ہیں پھر packet send ہوتا ہے second change ہو جاتے ہیں فار example آپ data 1 minute send hoonata ایک packet جاتا ہے تو نیچے second change ہو جاتے ہیں کہ 47 second rake ہیں یا 45 second rake ہیں تو اس طرح سے بتاتے رہتے ہیں جب بھی packet send ہوتا ہے آپ کا time change ہو جاتا ہے تو یہ time division multiplexing کا یہی کام ہے کہ time بتاتی ہے destination بتاتی ہے کہ ایک جگہ سے آپ packet دوسری جگہ پر اتنے time میں share ہو جائے گا in tdm each packet leaves the source and its on the share communication channel throw a multiplexer at the destination the packet is switch throw a multiplexer to the destination تو یہاں پر time کا concept بتایا گیا ہے کہ آپ جو data یہ آپ کون سی چیز اللہ کرتی ہے packets یہ packets میں بتایا جاتا ہے ایک file میں صرف آپ کو ایک دفعہ time بتایا جاتا ہے اس میں multiplexing نہیں ہوتی time divide نہیں ہوتا time division نہیں ہوتی اس میں جس آپ بتا دیا جاتا ہے آپ 5GB کی فائل ہے اس کو دو گھنٹے لگیں گے پیکٹ جو ہیں وہ ایک جنرل ہوتا ہے آم یہ ایک آم ترم ہے جو کے blocks of data کو refer کرتی جن کے چھوٹے block of data ہوتے ہیں جن کو ہم کیا chan ہوتی ڈیٹ سین کرنے کی اب frame کی بات کرتے ہیں تو packets بیسک کیا تھی یہ ایک عام قسمت جو کہ data کو چھوٹے چھوٹے سو میں divide کیا جائے تو پیکٹ کہتے ہیں frame کی بات کر لیتے ہیں frame of a specific format or the specific hardware frame جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ آپ کی specific hardware technology کو specific format بتاتا ہے donate کرتا ہے کہ آپ کا laptop ہے اس company کا ہے اس کو یہ data transfer ہوتا ہے آپ نے کبھی دیکھا آپ اگر کوئی چیز کا software download کرنے جائیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے firmware framework تو بسکل ہوتا ہے آپ کے laptop کا software اس laptop کا ہوگا کوئی اور اس کو belong نہیں کرتا اس طرح سے mobile software لگ لگ ہوتے ہیں تو وہ frame ہوتا ہے دانچہ ہر آپ specific hardware ہے اس کے danchے کے ساتھ سے specific format دی جاتی ہے پیکٹ کی آپ دیکھیں mobile ہے اس data کس طرح ترانسفر ہونا ہے لیپ ٹوپ میں data کس طرح سے ٹرانسفر ہونا ہے پی سی ہے اس میں لیپ ٹوپ کس طرح سے ٹرانسفر ہونا ہے اس کے فارمیٹ تھوڑی الگ ہے وینڈو 7 میں دیٹا کس طرح ٹرانسفر ہونا ہے اس کی جو ہے وینڈو 10 میں دیٹا جس طرح سے ٹرانسفر ہونا ہے اس کی بھی فارمیٹ الگ ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ سپیسیفک ٹیکنالوجی کو سپیسیفک فارمیٹ دینا فریم کا نعم ہے تو فریم بیسکلی کیا ہے فریم آپ کے data پیکٹ سی ہوتے ہیں لیکن یہ کیا کرتے ہیں آپ کے سپیسیفک ٹیکنالوجی کو سپیسیفک فارمیٹ بتا دیتے ہیں فار ایزیمپل میرے پاس دس فارمیٹ ہیں فارمیٹ اے فارمیٹ بی فارمیٹ سی چلو تین ہی لگا لیں باقی کی بات نہیں کرتا فارمیٹ اے میں نے لیپ ٹوپ کے لیے رکھی ہے فارمیٹ بی میں آئی فون کے لیے رکھی ہے اور فارمیٹ سی میں انڈرویڈ مبیل کے رکھی ہے تو ہر مبیل کو جو ہے سپیسیفک آپ فارمیٹ بلونگ کر دیں اس سے کہ یہ فارمیٹ اس کی ہے یہ آپ کا فریم کا عمل ہوتا ہے آگے دیکھیں فریم فارمیٹ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ریڈ کرتے ہیں وی نو وی نید فارمیٹ فار ڈیٹر ٹو انڈگیٹ دا بیگننگ اینڈ اینڈ آف دا فریم وہ کہہ رہے کہ ہمیں جو ہے جب ہم ڈیٹر سینڈ کرتے ہیں تو ڈیٹر کے شروع میں اور ڈیٹر کے اینڈ میں ہمیں کیا ہے سپیسیفک فارمیٹ بتانا ہوتی ہے کہ یہ اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ فریم تیار ہوگا ٹھیک ہے وہ need to define a standard format of far fat data to indicate the beginning and end of the frame ہمیں frame کا beginning بھی بتانا ہوتا ہے اور end بھی بتانا ہوتا ہے تو یہاں پہ نیچے بتائے ہیڈر and tail are used to frame the data has shown in the figure ٹھیک ہے یہاں soh ہے پھر e o t ہے ٹھیک ہے soh mean ہوتا ہے start of header یہاں پہ لکھا گیا ہے اگر آپ کو نہیں نظر آرہا تو یہاں پہ ہے ٹھیک ہے کمفیوز نہیں ہونا کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا start of header اور eo t سے کیا مراد ہے end of tail یہ specific data format ہے جس کو آپ نے beginning اور end کا frame آپ نے بلون کیا ہوا ہے we see that in the figure soh and eo are used to donate the start of header and end of tail یہ آپ کا data ہے نا یہ دیا ہوا ہے اور end بھی frame mention کیا ہوا ہے اب دیکھیں framing in practice اب تھوڑا سا framing کی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے in practice there is a dis invertages of pair head اب یہاں پہ کچھ جو ہے وہ over head بتائے گئے ہیں کہ کیا ہے اس میں تو avoid the note lay between two frame each frame send extra character between blocks of data ٹھیک ہے اب دیکھیں تو پتہ frame کیا concept ہے frame میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کا data send کیا جا رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو اس کے ساتھ کچھ extra data send کیا جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب میرے پاس دس blocks یعنی دس blocks کا ایک frame بنا بلوک بسکلی کیا تھے وہ پکٹ ہیں میرے پاس دس blocks یعنی دس package ہیں ان دس package کو میں نے frame بنا دیا last میں آپ کو بتا دوں گا frame اور package کیا ہوتے ہیں اب ان دس package کا میں نے کیا بنایا ایک frame بنا دیا اب وہ frame جو ہے اس کے ساتھ میں کچھ extra data send کر رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ جب receiver data receive کرے تو اسے پتہ چل جائے کہ data وہ ہی ہے یا پھر اس میں کوئی error تو نہیں ہے آگے یہاں سے read کریں get the framing in practice also has some transmission problem just like اب وہ کہہ رہے ہیں جو اوپر اس نے بتائی تھی پہلی line میں کہ اس میں کچھ problem بھی ہوتی ہے آپ کی framing میں data send کیا جائے نا تو اس میں کچھ transmission problem آتی ہے وہ کون سی ہے اس کو rate کریں گے missing eo t indicate send computer crash اگر آپ eo miss ہوگا na eo t end of tail ہم نے پڑھا تھا اگر آپ frame end of tail miss ہو جائے گا تو آپ send computer data crash ہو جائے گا آگے data send کر رہا ہوں اس frame end of tail start of header نہیں لگ آگے وہ بتائیں کہ miss 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 being of the message اگر start of header نہیں دوں گا تو پھر receiver computer ہے اس کے پاس start message miss 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 ہم ہم جس تین پیکٹس بنائیں گے ویسے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اب یہ پیکٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہ پیکٹس ہیں اب ان کا frame کیسے بنے گا تو frame کیسے بنے گا یہاں پہ start off میں لگا دوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ end of tail لگا دوں گا start of frame use کرتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح frame میں laptop data send لگے use کرتا ہوں لیکن میرا ایک اور frame ہے یہ والا اس طرح سے میرے پاس پہلے میرے پاس data packets ہیں ان کو ملا کے میں کیا بنا رہا 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 ہوں یہ data frame ہے میں کس لئے use کرتا ہوں یہ میں iphone کے لئے use کر لیتا ہوں اس لئے میرا specific format بھی بان کی data frame کی اور یہ data بھی send ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پڑا ہے کہ مختلف جو آپ اس لئے یہ میرے data packets ہیں چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ میرے کیا ہیں یہ data packets ہیں اور یہ مل کے مل کے frame بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا start میں اس طرح سے لگاتا ہوں اور end of tail اس طرح سے لگاتا ہوں اب یہ ایک لائدہ فارمیٹ بن گی اور اس فارمیٹ کو میں ڈرائن بیل کے لئے رکھا ہوا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ specific فارمیٹ ہو سکتی ہیں آپ کے فارمیٹ کے لئے ہم نے بسکلی یہی پڑھا تھا تو امید ہے آپ لوگ کو لیکچر اچھا لگا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو اپنا خیار رکھئے گا